اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز پولیس ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے بہت ہی زودہ جابز کی ناؤسمنٹ کر دی گئی ہیں اور بہت بڑی تعداد میں جابز کی ناؤسمنٹ کر دی گئی ہیں آج میں آپ کو اس کے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفارمیشن پروائیڈ کروں گا اور سیکنڈلی آپ کو بتاؤں گا اپنے ان جابز کے لیے کیسے اپلائی کرنا اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے فرینڈز آپ نے ڈیریکٹلی گوگل کروں پہ آ جانا ہے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا فرینڈز آج کل کی ڈیٹ میں کافی ڈیپارٹمنٹ ہیں جن میں جابز آئی ہوئی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے فورسز جابز کے ٹیپ پہ آ جانا ہے ادھر آپ کو فرسٹی نمبر پہ پولیس جابز 2023 سپیشل پروٹیکشن یونٹ کا لنک مل جائے گا اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس کی کمپلیٹ انفارمیشن ہمارے سامنے اوپن ہو جاتی ہے اس کے لیے جو ایڈوکیشنل جو ریکوائرمنٹ ہیں اس کے لیے اٹلیسٹ میٹرکولیشن ہونی چاہیے یعنی کہ اس کے لیے جسٹ میٹرک ہی ریکوائرڈ ہے اور اس میں زیادہ والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد میکسیمم اینڈ مینیمم ایج لیمٹ جو ہے وہ 18 سے 18 سال یعنی کہ کم از کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 18 سال ہونی چاہیے بہت زیادہ اس کے لیے ایج لیمٹ رکھے گی ہے اس کے بعد فیزیکل سٹینڈرڈ میں دیکھ لیں ہائٹ جو ہے پانچ فٹ پانچ انچ جو ہے وہ کم از کم رکھی گئی ہے اس کے بعد چیسٹ جو ہے تیتیس انچ رکھی گئی ہے with an expansion of 1.5 انچ یعنی کہ ریلیکسیشن میں آپ کی جو چیسٹ ہے وہ تیتیس ہونی چاہیے اور ریلیکسیشن کے بعد جو ہے ساڑھے چونتیس ہونی چاہیے اس کے بعد فیزیکل انڈیورنس ٹیسٹ جو ہے سولہ سو میٹر رننگ ہونی چاہیے آپ کی ان ایٹ منٹس یعنی کہ آٹھ منٹوں میں آپ کی جو ہے سولہ سو میٹر آپ کی رننگ ہونی چاہیے اس کے بعد ڈیٹیلز آف پولیس جابز ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی تھری اس کے بعد ادھر کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو ہم ون بے ون ریڈ کریں گے اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے پانچ اپرل دوہزار تیس ہے اس میں جسٹ میٹرک والے ہی اپلائی کر سکتے ہیں ٹوٹل پوسٹیں جو ہیں وہ پندرہ سو سے ابو ہیں بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ جابز کی نوزمنٹ کی گئی ہے پوسٹ لوکیشن سندھ پاکستان ہے پوسٹ اڈریس منشن کیا گیا ہے اس کے بعد پوسٹ نیم میں دیکھ لیں اس میں پولیس کانسٹیبلز بی پی ایس سیون سکیل میں پوسٹیں ہیں اس کے بعد انسٹرکشنز فور اپلائی اپلائی کرنے کا جو پورشن ہے وہ ادھر منشن کیا گیا ہے اس کے بعد لاسٹ پہ آپ کو ان کا جو افیشلی ایڈورٹائزنگ پیپر ہے لاسٹ پہ آپ کو مل جائے گا اس میں جو الیجیبلٹی کریٹریہ یہ تمام چیزیں آل ریڈی میں پہلے آپ سے شیئر کر چکا ہوں اس کے بعد پھر بھی آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں اور کچھ امپورٹنٹ نوٹس ہیں ان کے وہ بھی آپ جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ادھر دیکھ لیں آفٹر دی آن لین سبمیشن آف اپلیکیشنز اس کی جو ہے وہ چلان فارم ہوگا جو کہ آپ نے پے کرنا ہوگا ایم سی بی بینک میں اور الائیڈ بینک میں اور اس کی جو دیپوزٹ سلپ ہوگی وہ آپ نے اپنے اپلیکیشن کے ساتھ جو ہے اس کا نمبر جو ہے وہ آپ نے اٹیچ کرنا ہے اس کے بعد لاسٹ پہ آپ کو آن لین اپلائی کرنے کا لنک مل جائے گا جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس ویب سیٹ کے اوپر جو ہے وہ کافی لوڈ ہو چکا ہے ابھی یہ اوپن نہیں ہو رہی تو کچھ ہی دیر میں یہ ورک کرنا شروع کر دے گی ادھر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلو اپلیکیشنز آر انوائٹڈ فرام دی میل کینڈیڈٹس ہیونگ ڈومیسائل آف سندھ پرومنس یعنی کہ جو سندھ کے جو لوگ ہوں گے جن کے پاس سندھ کا ڈومیسائل آف جسٹ وہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور میل کینڈیڈٹس ہی اپلائی کر سکتے ہیں اگینسٹ فیفٹین ہنڈرڈ وکینسی پوزیشنز ہیں یہ بہت ہی زبدیس اپرچونٹی ہے سندھ کینڈیڈٹس کے لیے اور اپلائی کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی بہت ہی سمپل ہے اور اگر آپ کو اونین اپلائی کرنے میں کسی قسم کے مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پلیز سبسکرائب آور چینل لائک اور شیئر اللہ حافظ